موسیقی موسیقی محترم ناظرین عورتوں کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے اور اسلام میں عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے بتلایا گیا تھا کہ دوسرے عدیان و مذاہب میں اور دوسری تحذیبوں میں دوسری ثقافتوں میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا تھا اس چیز کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسلام نے عورت کو کس نظر سے دیکھا اسلام نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنے کیا برطاو کرنے کی تلقیم کی جیسا کہ آپ یہ آیت سن چکے ہیں کہ وہ من کل شہین خلقنا زوجینے کہ ہر چیز سے ہم نے دو دو جوڑے بنائے ہیں تو یہ جوڑے کس لیے بنائے گئے ظاہر بات ہے کہ ایک مذکر ہے ایک مونس ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے دونوں سے مل کر کے یہ جوڑا بنا ہے چونکہ عورت عورت ہے اور مرد مرد ہے مذکر ہے مونس مونس ہے مرد جو ہے عورت کی طرح نہیں ہو سکتا عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی اس لیے دونوں کی رعایت کی گئی ہے دونوں کو ان کا مقام دیا گیا ہے عورتوں کے تعلق سے قرآن کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیویوں کو بھی پیدا کیا دیکھیں عورت کو سانی حیثیت دی گئی جبکہ دوسروں کے یہاں یہ بحث ہوتی تھی اس پر کانفرنس ہوتی تھی کہ عورت کو انسان مانا جا یا نہ مانا جا لیکن قرآن نے صاف کیا تمہارے ہی نفس سے اس کو پیدا کیا ہے تمہارے بیویوں کو لے تسکنو الیہا تاکہ تمہیں ان کے پاس جا کر سکون حاصل ہو اتمنان حاصل ہو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے رحمت رکھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا جذبہ رکھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کیا اَيُّهَ النَّاسِ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرٍ وَانْثَا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سب آدم اور حوّا کی اولاد ہیں سب آدم اور حوّا کی اولاد ہیں جتنے انسان ہیں تو اس طرح مرد کو انسانی حیثیت حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی انسانی حیثیت حاصل ہے يَا اَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمين نے کہا ہے کہ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا من نفسی واحدا ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پھر اسی ایک نفس سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا تو جس طرح سے مرد کو انسانی مخلوق ہونے کا شرف حاصل ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی حاصل ہے انسان ہونے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ہمارے یہاں اس پر کبھی نہیں بحث ہوئی اور نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو بھی انسان مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور پھر تمہاری بیویوں سے اولاد و احفاد پیدا کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَنْ نِسَاهُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ کہ عورتیں مردوں ہی کا ایک حصہ ہیں ان کا ایک جوڑا ہے کوئی چیز دو چیزوں کا مجموعہ ہو تو اسی طرح سے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک مرد اور ایک عورت تو دونوں کے مجموعے سے انسان بنتا ہے عورت کو انسان ہونے میں وہی درجہ حاصل ہے جو ایک مرد کو حاصل ہے مذہبی حیثیت سے دیکھیں تو ایمان میں دونوں برابر اس میں کوئی تفریق نہیں کہ مرد کا ایمان لگ عورت کا ایمان لگ یا عورت کا ایمان کم درجے کا مرد کا ایمان اعلیٰ درجے کا نہیں مثال دیکھئے قرآن میں فرمایا کہ اَيَهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ اے ایمان والو جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنْ تو ان کا امتحان لو ان کو جانچ لو ایمان کے تعلق سے اللہُ أَعْلَمُ بِعِيمَانِهِنْ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے لیکن تمہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ عورت ہجرت کر کے آئی ہے تو مومنہ ہے یا غیر مومنہ فَإِنَعْلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَا إِلَى الْكُفَّارِ اگر یہ پتا چل جائے کہ ہاں واقعی صاحب ایمان ہے تو ان کو پھر کفار کی طرف واپس نہ بھیجو تو دیکھیں ایمان میں برابری مرد کا ایمان اور عورت کا ایمان دونوں برابر ہیں شخصیت کا احترام کیا اسلام نے عورت کی شخصیت کا احترام یوں تو قرآن کے اندر جتنے بھی خطابات ہیں عمومی الفاظ سے وہ مرد عورت دونوں کو شامل ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن میں بہت سے مقامات پر عورتوں کو الگ سے بھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے بہت ساری آیتیں تو شخصیت کے احترام کے تعلق سے آپ دیکھئے کہ ایک جگہ قرآن میں فرمائے والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وعثم مبینہ کہ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا کسی سبب کے بغیر کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں اہل ایمان کو مرد کے شکل میں ہو یا عورتوں کی شکل میں ہو مومن مردوں ہو یا مومن عورتیں ہیں دونوں کو تذکرہ مومنین کے ساتھ مومنات تو جو لوگ مومنین اور مومنات کو تکلیف پہنچائیں گے عیزہ پہنچائیں گے تو وہ بہتان اور بڑے گناہ کو اٹھانے والے ہوں بڑا غلط کام کا ارتکاب ہو کریں گے اگر اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا تو کیا ہوگا آزمائش میں ڈالا ان کے ساتھ زیادتی کی پھر توبہ بھی نہیں کیا فلہم عذاب جہنم ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنا ہوگا یہاں بھی دیکھئے جس طرح اس آیت کے اندر کہتا کہ والذین یوزون المؤمنین والمومنات اسی طرح سے اس آیت کے اندر بھی مومنین اور مومنات دونوں کا تذکرہ کیا گیا احسراحت کے ساتھ حالانکہ اگر مومنات کو نہ بھی لاتے تو وہ اس میں شامل تھے اسلام کے اندر مرد اور عورت دونوں جو نیک عمل کریں گے دونوں کا عجر و ثواب برابر ہے ایسا نہیں کہ وہی نیک کام ایک مرد کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملے اور وہی نیک کام کوئی عورت کرے تو اس کو کم ثواب ملے یا کوئی ایسا نیک کام ہے جو مرد کرے گا اور عورت نہیں کرے گی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بیحسن ماکانو یعملون جو بھی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثا چاہے مرد ہو یا عورت من عمل صالحا من ذکر او انثا یہاں بھی دیکھئے کہ مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں تو ہم اس کو ایک اچھی زندگی جینے کا موقع دیں گے فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بیحسن ماکانو یعملون اور ان کو ان کے اچھے عامال کا بدلہ دیں گے ان کو جزا دیں گے تو من ذکر او انثا یہاں بھی کہا من ذکر او انثا اسی طرح دوسرے مقام فرمایا کہ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثا فاولائکا یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اس کی برائی کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ان کو بلا حساب رزق نہیں دے گا قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُذِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ أَوْنْسَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ اس سے پہلے آیتوں کے اندر دعا کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا برباد نہیں کروں گا اَنِّي لَا أُذِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكْرِنَا اُنسَا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ مرد کے ساتھ عورت کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ چاہے مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے ضائع نہ کرنے کا مطلب ہی ہوا کہ سب کو ان کے اچھے عامال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اس طرح سے قرآن کی بہت ساری آیت ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ یہ پوری آیت پڑھ جائیے اس میں بہت سارے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اور ہر جگہ مرد کے ساتھ عورت مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات خاشعین خاشعات سائمین سائمات متصدقین متصدقات یہ تمام اوصاف صرف مرد کے لئے نہیں ہر جگہ مرد کے لئے ایک لفظہ استعمال کیا گیا تو اسی کے ساتھ عورت کے لئے بھی استعمال کیا گیا وہی صفت استعمال کیا گئی اور آخر میں کہا گیا اعد اللہ لہم مغفرت و عجر عظیم ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا وہ چاہے مرد ہوں یا عورت عورت کی یہ حیثیت اسلام نے دی کہ ان کو عبادت میں اور عجر و ثواب کے کام میں پورا پورا ان کو عجر و ثواب ملے گا جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں مذکر ہوں یا مونس ہوں ان کو ان کا پورا عجر و ثواب ملے گا اسی طرح سے معاشرتی حیثیت دیکھئے اسلام نے عورت چاہے بچی کی شکل میں ہو بہن کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو ماں کی شکل میں ہو سب کو اس کا حق دیا ہے اور ہر ایک کے تعلق سے اس کے اندر ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں بیوی ہے تو اس کے ساتھ سلوک کرنے کا اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا حق دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اس نے سلوک کرنے کی ماں کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے اسلام کے اندر وہ آپ جانتے ہیں یہاں تک کی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے متلقہ ہو جاتی ہے اس کے حقوق بتلائے گئے ہیں قرآن کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے شوہر سے وہ معروم ہو جاتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں یہ سب کچھ اسلام کے اندر موجود ہے تو کسی ناحیے سے اسلام نے عورت کو نظر انداز نہیں کیا ہے معاملاتی حیثیت سے دیکھیں کہ آپ نے سنا کی دوسرے مذاہب میں عورت کو تصرف کا حق نہیں حاصل ہوتا تھا خرید و فروخت نہیں کر سکتی تھی کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی لیکن اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے مالی معاملات میں اس کو پورا اختیار ہے وہ مال کی مالک بن سکتی ہے جو مال اس کے پاس ہوگا اس میں اس کو تصرف کا پورا پورا حق حاصل ہے اس کے ملکیت کا حق حاصل ہے اس میں تجارت کرنے کا حق حاصل ہے اسی طرح سے عورت جو بھی کام کرنا چاہے جائز حدود کے اندر رہ کر کے عورت ایسا کر سکتی ہے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی یہاں تک کی عورت کے پاس جو مال ہے اس مال پر مردوں کی اگر بری نظر ہے تو اسلام نے عورت کو اس بری نظر سے محفوظ رکھا ہے اور مردوں کو تنبیح کی ہے کہ عورتوں کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کریں ان کو ہتھیانے کی کوشش نہ کریں وَإِنْ عَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِمْتَارًا فَلَا تَعْخُذُونَهُ بُحْتَانًا وَإِثْمٌ مُبِينًا کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو دوسری شادی کرنا چاہتے ہو پہلی عورت کو چھوڑ کر کے اور پہ اس عورت کو تم نے ایک کثیر مقدار میں مال دے رکھا ہے تو اس مال میں سے تم کچھ مت لو اگر پہلی بیوی کو مہر کے طور پر حدیعے کے طور پر دھیر سارا مال دے رکھا ہے لیکن اب اس سے الہدگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہ جو مال تم نے اس کو دیا ہے اس کو واپس لے لو نہیں اس کا اختیار نہیں ہے تم کو اس سے واپس نہیں لے سکتے وہ چاہے جتنی بھی کثیر مقدار میں اسی طرح سے اسلام نے عورت کو میراس کا حق دیا اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا وہ علم حاصل کر سکتی ہے میراس میں حصہ پا سکتی ہے پاتی ہے اور اس کا حصہ مقرر ہے میرے بھائیو عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے دونوں میں جو فرق ہے مرد اور عورت میں اس فرق کی وجہ سے بساوقات وہ مردوں کے ظلم و ستم کا شکار بنتی ہے اور عورت کو کمزور سمجھ کر کے لوگ اس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ظلم اڑھاتے ہیں اس کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہم انی احر جو حق الزعیفین الیتیم والمرأہ یہ سننے نیسائیہ اور ابن ماجہ وغیرے کی حدیث ہے حسن درجہ کی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی جو شخص ان دو کمزور مخلوقوں کی حق تلفی کرے گا اے اللہ تعالی اس کو میں گناہگار مانتا ہوں کمزور مخلوق کون ہیں الیتیم والمرأہ یتیم اور عورت یتیم جو بچپن ہی میں اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جائے جب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بچہ یہ بچی یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے عورت ہے کمزور مخلوق ہے اور اس کے ساتھ نائنصافی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان دونوں مخلوقوں کی حقوق کو جو پامال کرے گا وہ اس کو میں گناہگار ٹھاراتا ہوں ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مطاعن وخیر مطاع الدنیا المرأة الصالح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا ایک سامان ہے اور دنیا لطف اٹھانے کی ایک جگہ ہے لیکن دنیا کا سب سے بہترین سامان دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت خیر و مطاعب دنیا دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز سب سے اچھی چیز نیک عورت نیک عورت جس کے اندر صالحیت ہو تو یہ نیک عورت انسان کے لئے دنیا کی سب سے اچھی چیز آپ جانتے ہیں قرآن کریم جو مذہب اسلام کی سب سے مقدس کتاب ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس قرآن کے اندر ایک پوری سورہ سورة النساء کے نام سے نساء یعنی عورتیں عورتوں کے تعلق سے ایک پوری سورہ نازل کی ہے اللہ تعالی نے جس کا آغاز کوئی سورة الرجال نہیں ہے قرآن کے اندر لیکن سورة النساء ہے ایک سورہ کا نام سورة مریم حضرت مریم علیہ السلام عیسی علیہ السلام کی والدہ ان کے نام سے ایک پوری سورہ ہے قرآن کے اندر دوسری سورتوں کے اندر دوسرے مقامات کے اندر بھی جگہ جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ ہے تو اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ اس کو جینے کا حق دیا اس کو عبادت کرنے کا حق دیا اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا تصرف کا حق دیا ملکیت کا حق دیا اس کو وراست کا حق دیا یہ سارے حقوق جو دوسرے عدیان و مذاہب میں ان حقوق سے ایک عورت محروم رہتی تھی یہ حقوق تمام ان عورتوں کو اسلام کے اندر ملے اب اس کے بوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے اسلام نے عورتوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو یا تو اسلام کو جانتا نہیں صحیح طریقے سے یا اگر جانتا ہے تو اس کی یہ بدنیتی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ایسی باتیں کہہ رہا ہے اس میں اہل اسلام کا بھی قصور ہے کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیئے تو ان پر عمل کر کے دکھلائے جائے اگر دوسری بھی عورتوں کے ساتھ نائنصافی کریں ہم بھی نائنصافی کریں دوسرے ان کی حق تلفی کریں ہم بھی حق تلفی کریں دوسرے ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں ہم بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں تو ظاہر بات ہے کہ لوگ عمل دیکھتے ہیں ہمارے کتاب کے اندر اور ہمارے اسلام کے اندر کیا لکھا گیا ہے اس کو ہر آدمی نہیں دیکھنے جاتا بلکہ ہمارا سلوک دیکھتا ہے ہمارا عمل دیکھتا ہے لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کے جو تعلق سے جو ہدایتیں دی ہیں جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کر کے دیکھائیں ان کو ان کا مقام دے کر کے دنیا کو دیکھائیں کہ دیکھو اسلام کے اندر عورت اس طرح سے محفوظ ہے اسلام میں عورت کے حقوق اس طرح محفوظ ہیں دوسرے عدیان و مذہب میں ان کو چاہے جتنی بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جائے لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ سارے حقوق اس کو حاصل ہیں جو دوسرے مذاہب میں عورت کو حاصل نہیں ہیں اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے کہ الہا العالمین اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے اسے سمجھنے کی اور اسے برتنے کی توفیق اتا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی